اسلام علیکم دوستو اس میں علاوہ بہ رہا ہوں آج ہم سٹیم ٹربائن کے مطلقہ ڈسکس کریں گے میں نے یہ پہلے بھی لیکچر ڈاؤنلوڈ کیا تھا اور اپلوڈ کیا تھا لیکن اتفاق سے اس کی آواز جو نہ وہ کلیر نہیں ہو سکی تھی ریکارڈنگ میں میرے سوشن کلتی ہو گئی اور میں نے آزے پونے گھنٹے کا جو لیکچر دیا تھا وہ پراپرلی براڈکاسٹ نہیں ہو سکا تھا تو آج پھر ہم دوبارہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ٹربائن کیا ہوتی ہے ٹربائن کی ایک قسمیں کتنی ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے جیسے یہ سامنے آپ کو ایک ڈرائنگ ہے یہ شو کر رہی ہے کہ ٹربائن کیسے کام کرتی ہے یہ ایک شافٹ ہے شافٹ کے اوپر یہ آپ دیکھیں بلیڈ لگے ہوئے ہیں یہ شافٹ گھومتی ہے اور یہ ایک نوزل ہے یہ ایک سدہ سا ریمن دکھایا گیا ہے کہ یہ گھومنے کا عمل یا سٹار جب اس ٹربائن کو کیا جاتا ہے تو ٹربائن گھومنا کیسے شروع کر دیتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلیڈ تو لگے ہوئے ہیں ان کی جو پوزیشن ہے جب سٹیم ان کے اوپر آ کر ٹچ کرتی ہے یہ ٹکلاتی ہے تو یہ موو ہونا شروع جاتا ہے پھر اسی طرح آہستہ 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 یہ موو ہونا شروع تیت ہوتا جاتا ہے جو ہی ہم سٹیم کی مقدار بڑھاتے ہیں سٹیم کا پریشر بڑھاتے ہیں تو یہ اسی رفتار سے یہ بڑھنا شروع جاتا ہے اب یہ جو روٹر گھوم رہا ہے بشاوٹ گھوم رہی ہے تو اس کے بعد جو سٹیم ہوتی ہے وہ اپنا کام کرنے کے بعد یا تو پھر آگے اگزاس ہو جاتی ہے یا پھر کنڈنس ہو جاتی ہے یا پھر ہم اسے ایزی بیک پریشر استعمال کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گھومنے کا عمل ہوتا ہے گھومنے کے عمل کے دوران ایک روٹیشن پیدا ہوتی ہے روٹیشن جو ہے وہ ایک کسی خاص چیز کو آگے گھوماتی ہے اس ٹربائن کے آگے ایک جنریٹر لگا ہوتا ہے جسے آلٹرنیٹر بھی کہتے ہیں وہ گھوم کر الیکٹرسیٹی پیدا کرتا ہے اب یہ جو ٹربائن ہے اگر پاورا اس میں لگی ہو تو ہم اسے الیکٹرسیٹی پیدا کر سکتے ہیں اگر کسی پمپ یا اور کسی چیز کو چلانے کے لئے یہ سمال ہو رہی ہو تو یہ اس کو گھومانے کے لئے سمال ہو گی اور اگر یہ اپنے شگر ملوں میں لگی ہو تو شگر ملوں کے گنے کے جو بیڑھنے والی مشینیں ہیں یا ان کے اور کچھ سسٹم ہے جہاں پہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ یہ لگائی جاتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیم ٹربائن ایک ایسا حرارتی انجن ہے یا ایک میکینیکل سسٹم ہے جو سٹیم کی حرارتی توانائی کو حرکتی توانائی میں تبدیل کرنے کے لئے اسمال ہوتا ہے اور یہ جو ٹربائن ہے بجلی پیدا کرنے کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر اسمال ہو سکتی ہے جسا جیسا کہ الیکٹر جنیٹر چلانا بڑی بڑی موٹر چلانا بڑے بڑے پمپ چلانا سٹیم وارٹر سرس سٹیم ڈریون پمپ ہی ہمارے بڑے بڑے پاور ہوسرس میں ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ سٹیم ٹربائن میں ایک شافٹ کے محیط پر چھوٹے چھوٹے بلیڈز نصب ہوتے ہیں جو اس شافٹ کو سٹیم کی فورس سے گھماتے ہیں بالر میں تیار ہونے والی زیادہ پریشر اور کم ولاستی والی بواب کو نوزنوں سے گزارا جاتا ہے اس طرح سٹیم کا پریشر کم اور ولاستی بڑھ جاتی ہے جب زیادہ ولاستی والی سٹیم ٹربائنوں کے بلیڈوں پر پڑتی ہے تو ٹربائن کی شافٹ گردش کرنا شروع کر دیتی ہے ایک ہی شافٹ پر کافی تعداد میں بلیڈز فوٹ فٹ ہوتے ہیں گردش کرنے والے بلیڈوں کے ساتھ فکس بلیڈ بھی ہوتے ہیں ان فکس بلیڈوں کی سمت گھومنے والے بلیڈوں سے مختلف ہوتی ہے جیسا کہ آپ کوئی شکل میں دکھایا گیا ہے ایک فکس بلیڈوں کی وجہ سے گردش کرنے والے بلیڈوں سے آنے والی سٹیم کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے اور سٹیم اگلے بلیڈ میں کام کرنے کے لئے چلے جاتی ہے اس طرح کے کئی سیٹ لگے ہوتے ہیں جن میں سٹیم کی سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے اور نتیجہ تن سٹیم کا پریشر اور ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے یعنی انرجی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس طرح سٹیم کی حراتی طوانائی ٹرمائن میں کائنیٹر انرجی پیدا کر دیتی ہے جو جنریٹر یا آلٹرنیٹر کو چلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس طرح جنریٹر بجلی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو دوستو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم نے سٹیم کو سٹیم ٹرمائن کے بلیڈز کے اوپر اس طرح فلو کروایا اس طرح پھینکا یا اس طرح سپلائی کیا کہ وہ سٹیم ٹرمائن کا جو بلیڈز ہے یا شافٹ ہے وہ گھومنا شروع کر دیتی ہے جب گھومتی ہے تو اپنی وہ انرجی کو ہیٹ انرجی کو میکنیکل انرجی میں ٹرانسفر کر دیتی ہے اب سٹیم کی ٹرمائن کیا ہے ایک اقسام کیا ہے سٹیم کی اقسام میں جنریٹر جو ہوتا ہے وہ ایک امپلس ٹرمائن ہے رییکشن ٹرمائن ہے اور کمپونٹ ٹرمائن ہے امپلس ٹرمائن ہم اس ٹرمائن کو کہتے ہیں جس میں سٹیم کا دباؤ یک مرحلہ یعنی ایک ہی بار کم ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں سٹیم کا دباؤ ایک ہی بار کم ہو جاتا ہے اس ٹرمائن میں سٹیم کا پریشر صرف پھلاو والے راستوں میں سے گزرتے وقت یقصہ ہی رہتا ہے یعنی کم نہیں ہوتا اس سٹیم کو کئی گھومنے والے اور فکس بلیڈوں پر سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کی ہیٹ انرجی زیادہ سے زیادہ کینیٹ انرجی میں تبدیل ہو جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ٹرمائن ہے جس میں سٹیم کو نوزلوں میں ہی ایکسپینڈ کیا جاتا ہے ایسی نوزلوں کو ایسی نوزلوں کو ایسی نوزلوں میں ہی ایکسپینڈ کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوستو ایک رییکشن ٹرمائن ہوتی ہے رییکشن ٹرمائن میں جو ہی سٹیم جو ہی موونگ بلیڈ میں سفر کرتی ہے وہ پھیلتی جاتی ہے بلیڈ ہی نوزلوں کا کام کرتے ہیں اس طرح یہ رییکشن ٹرمائن کام کرتی ہے ہم رییکشن ٹرمائن کو ہم ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ رییکشن ٹرمائن ایسی ٹرمائن ہے یا اس کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ سٹیم فکس اور گھومنے والے بلیڈوں سے گزرتے وقت پھیلتی ہے اس میں ایک فکس بلیڈ ہوتا ہیں اور ایک گھومنے والے بلیڈ ہوتا ہے جو گھومنے والے بلیڈ ہوتا ہیں جو وہ ہماری شاخت کے ساتھ split ہوتایں شاخت کی اگر وہ بھی گھومتے ہیں جب وہ فکس اور گھومنے والے بلیڈوں سے گزرتے گزرتے سٹیم جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اس طرح سٹیم کا پریشر کام ہو جاتا ہے جس سے سٹیم کی زیادہ سے زیادہ انرجی کے انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو دوستوں مقصد صرف یہ ہے کہ reaction میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے react کرنا اور یعنی کہ ایک دفعہ کام کرنے کے بعد پھر وہ اگلے blade میں جاتی ہے پھر اگلے blade میں جاتی ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں steam کا جو ہی pressure زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ جب steam کا pressure جہاں پر زیادہ ہوتا ہے وہاں پر کم diameter کے جو blades ہیں وہ fit ہوتے ہیں اور جو ہی pressure reduce ہوتا جاتا ہے تو وہ ہمیں بڑے blades ہوتے ہیں وہ استعمال کیا جاتے ہیں thank you